آج ہم ان باکس کرنے جا رہے ہیں ٹیکنو کیمن ٹونٹی مارکیٹ میں سب سے سستہ ان ڈسپلی فنگر پرنٹ والا موبائل جس میں اور بھی بہت سے اچھے فیچرز موجود ہیں تو چلیے پہلے جلدی سے اسے ان باکس کر لیتے ہیں اور اس کا کوئک ریویو کر لیتے ہیں اسلام علیکم میرا نام سے یہ صدیق ہے اور میں آپ کے لیے اس چینل پر موبائل اور ٹیک گیجٹس کا ریویو لے کر آتا ہوں اور ہر پانچ ازار سبسکرائبز کے بعد گیو اوے کروں گا اور ایک گیو اوے آلری ہو چکا ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گیو اوے کا حصہ بن جائیں تو چلیے باکس میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا ملتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ملتا ہے موبائل جس کے نیچے وارنٹی ڈیٹیلز ہیں اس کے بعد ایک کور جو کمپلیٹلی ٹرانسپینٹ نہیں ہے اور موڈرن کٹ آؤٹ ڈیزائن میں ہے اس کے نیچے 33 وارٹس کا چارجر ٹائپ سی کیبل کے ساتھ سکسٹی ٹو سیونٹی منٹس میں آپ کی فائیو تھاؤزرن امی ایچ کی بیٹری کو مکمل چارج کر دے گا ہینڈ فریز انکلوڈیڈ نہیں ہے باکس میں سب سے پہلے ڈیزائن کی بات کریں تو لیڈر فیل سرویس ہے اس کی انفلکس نوڈ 30 کی طرح اور ساتھ میں موڈرن لک دینے کے لیے لائننگ دی گئی ہے سائیڈ رنگ کی بات کریں تو گلاوسی ہارڈ پلاسٹک اور رنگ بلکل فلیٹ بنایا گیا ہے سائیڈ پر پاور بٹن دیا گیا ہے جس کے اوپر والیم کیز دیئے گئے ہیں ٹاپ سپیکر ہے یہ بھی ڈیول سپیکر فون ہے لیفٹ میں سیم سلوٹ ہے جس میں دو سیمز کے ساتھ آپ میموری کارٹ بھی انسٹ کر سکتے ہیں 256 جی بی کی سٹوریجز کی ساتھ ساتھ ہے باٹم کی بات کریں تو مین سپیکر، چارجنگ پورٹ، مائک ہول اور ہینڈ سری جیک موجود ہے کیمرہ ڈیزائن کی بات کریں تو اوپر سنگل میں جو کیمرہ ہے وہ ہے 64 میگا پکسل کا کیمرہ F1.7 کے اپرچر کے ساتھ اور اس کے نیچے دو کیمرہ دیئے گئے ہیں جس میں سے ایک دو میگا پکسل کا ڈیپ سینسر ہے اور ایک QVG کیمرہ سینسر ہے جس سے آپ لو لائٹ میں اچھی پکچرز بنا سکیں گے ساتھ میں ایک راؤنڈ فلیش دی گئی ہے جو کہ نہایت خوبصورت ہے 32 میگا پکسل کا پنچھ ہول سیلفی کیمرہ ہے ٹیکنو اس موبائل کے کیمرہ کو بہت ایڈوٹائز کر رہا ہے تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کا کمپلیٹ کیمرہ ریویو آپ کے لیے لے کر آئیں گے تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں باقی موبائل سلم ہے اور لائٹ ویٹ بھی ہے ڈسپلی کی سپیسیفکیشن کی بات کی جائے تو 1080p ایملٹ ڈسپلی ہے 395 پکسل پر انچ کے ساتھ 6.67 انچز کا ڈسپلی ہے 60 ہیٹس ریفریش ریٹ کے ساتھ ریفریش ریٹ زیادہ ہوتا تو یہ ایک پرفیکٹ ڈسپلی ہوتا اس کے علاوہ بھی یہ بہت اچھا ڈسپلی ہے اس کے بیزلز مجھے بہت اچھے لگے ہیں ہر سائٹ سے ایک جتنے ہیں اور کافی چھوٹے بیزلز ہیں اور سب سے بڑی اپگریٹ اس میں فنگر پرنٹ ہے جو کہ انڈر ڈسپلی ہے 54,000 کی پرائز رینج میں اس وقت پاکستان میں کوئی کمپنی آپ کو انڈر ڈسپلی فنگر پرنٹ ویڈ ایملٹ ڈسپلی پروائیڈ نہیں کر رہی اور فنگر پرنٹ انلوکنگ سپیلڈ کی بات کریں تو بہت فاسٹ نہیں ہے اور نہ ہی سلو ہے لیکن ریسپونسیو ہے اور ایکوریٹ بھی ویوو وی ٹوانٹی ٹری ای کے ساتھ کمپیر کریں تو سپیلڈ میں بس تھوڑا سا فرق ہے وی ٹوانٹی ٹری ایس سلائٹلی بیٹر اس موبائل کی سب سے بڑی ڈاؤن سائیڈ اس کا پروسیسر ہے جو کہ ہے میڈیا ٹیک جی ایٹی فائیو ٹویلو این ایم آکٹا کور ٹو پائنٹ زیرو گیگرز ایٹ جی بی فیزیکل ریم اور ایٹ جی بی سافٹ ویر بیسٹ ایکسٹینڈیڈ ریم ہے لاسٹ میں بات کریں کہ یہ موبائل کن لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے تو میرے خیال میں جو لوگ کیمرہ زیادہ یوز کرتے ہیں یا فنگر پینٹ انڈ ڈسپلی اور اچھے ڈسپلی والا موبائل لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے لیکن اگر کوئی اسے گیمنگ کے لیے لینا چاہ رہا ہے تو آئی ڈانٹ تھنک کہ یہ ایک اچھی چوائس ہے گیمنگ کے لیے موبائل کون سا اچھا ہے وہ دیکھنے کے لیے میرا چینل آپ وزٹ کر سکتے ہیں کافی سارے موبائل کے گیمنگ ٹیسٹ آلری اپلوڈڈ ہیں اور مزید آتے رہیں گے تو ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کون سے موبائل کا مزید ریویو چاہیے اور ایسی ایک والیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ